عرب بیٹے ملا کر کوئی بنا لینا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے اس کو نہ ہرنیا ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس کے لئے کوئی دعا مولانا صاحب بتا دیتے ہیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں اور ہرنیوں کا آپریشن کروائیں یہی مولانا صاحب آپ کے لئے فرمائیں گے اچھا نہیں تو وہ کہتی تھی اگر وہ کوئی تعویز رہا تھا وہ تعویز بغیرہ تو پھر میری بہن یہاں تو نہیں ملتے وہ تو آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا جمعہ رات کے لئے مسجد میں آ کر لے لیا کریں تعویز کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دے بچے کو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جب کسی کو کوئی بار بار کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھا کرو وہ کہتا ہے کہ لا اقراح فی الدین اسلام علیکم نوید رانا بات کرو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فطرانہ جو ہے وہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا بنتا ہے اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے بارے میں سارا درہ پیس ڈیٹیل سے بلائیے گا آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں مولانا آپ کے لئے جو گھر میں افراد زندہ ہے نا ہی اس بارے دینا ان سب مرد عورتوں چھوٹوں بڑوں کی طرف سے آپ نے دینا ہے صدقہ فطر جو بچہ بھی پیٹ میں اس کی طرف سے اگر دے دیں تو یہ بھی صحابی رسول نے دیا ہے حکم نہیں کہ ضرور دیں مگر دے دیں تو بالکل اچھی مثال ہے کہ صحابی نے حمل کا بھی جو تھا نا صدقہ فطر ادا کیا اللہ خیریت سے اس کو پیدا کرے گا دینے میں کوئی حرد لازم نہیں لازم ان کا یہ جو زندہ ہے اس دنیا میں جی جی بات واضح ہوگی بھائی تینکیو بھائی میں شکریہ جی بہت شکریہ یہ لا اقراح حفی الدین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی فرمائیے ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ جب عورتیں وضو کرتی ہیں ہاں ہاں کہ نیل پالش لگا آگا ہاں ہاں تو ایک بھائی حسید کا حوالہ دے کر بتاتا تھا کہ لبی حسنہ اپنی اجواز گارمے کشری کو وضو کرتے دیکھا تو روک دیا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا اچھا کہ آپ بتائیں کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا وضو ہو جاتا بلکل نا ہم جن بینوں نے نیل پالش لگایا ہوا وہ مطمئر رہے ہیں اگر پانی بھادی اچھی طرح ہاتھ دھو لیا وضو ہو گیا خرچنے وغیرہ کی ضرورت نہیں بھائی جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ ایسا کام کیا ہوا تھا کیا نیل پالش اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھی نہیں ہم نے تو کوئی پڑھا نہیں نہ اس زمانے نیل پالش بھائی آپ کو کس نے یہ بات بتا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے اتنی بڑی بات منصوب کی ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کس نے سنائی تھی یہ بات نہیں اس سے پوچھنا چاہیے اسے کہیں بھی کہ اتیاد کرنی چاہیے آپ کا نام لے کر کوئی بات خواہ پانی کہنی چاہیے ثبوت ہونا تھی حدیث پاک کے حوالے سے ہم ایک بات بتاتے چلیں کہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وہ بات اور عمل اور حکم آپ نے نہ دیا ہو اور لوگ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہوں نے کہا یا انہوں نے منع کیا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے آپ نے میرے بھائی پوچھ لیا اور میں نے بتا جیا نیل پارش کی بھی کوئی بات نہیں سر پر اگر مینجی لگائی تو یہ انتظار نہ کریں کبھی تو خشکی نہیں یا رنگ نہیں چڑھا جب دویں گے تو نہیں سر پر ہاتھ پھیریں اسی طرح مینجی کہ اوپر مسا ہو گیا نماز پڑھیں موں پر بھی اگر پاورڈر شاوٹر وغیرہ ملا ہوا تو کوئی ایسی نہیں کہ مانج مانج کر اس کو دوائیں پانی اوپر بھائے گیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب کہتے ہیں موہر دو کہاں ہے کہ اس کو رگڑ رگڑ کہیے کرو کھال نکالو اندر سے پھر بھائے پانی اوپر سے بھائے گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم مولنے حضر آپ جس کے ہاتھ پر یہ ہے لگی ہوئی نیل پارش کھانا کھانے کے لئے کہیں بیٹی ہاتھ دوائے اگر دوائے اور اسی طرح دیل پارش آپ مانے گے گی نہیں ہاتھ دوائی ہاتھ دوائے آپ چھوڑیاں لے کر پیسے پڑ گئے کھلتے کوئی کھلتے جو کچھ نے لگایا ہوا لگا رہے ہیں لے اوپر سے پانی بھائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم تو کہتے ہیں اگر آج کا موقع یہ مرد ہیں سامنے سیشنوں وغیرہ پر وہ دپٹہ بھی نہ ہٹائیں سر سے بالوں پر حاتمہ پھیریں تو پٹے پر پھیر جو مرد ہیں وہ پگڑی یا ٹوپی پر پھیر لے نصادر امامہ بھی سرنف سے ساب لے سفر کے بارے میں پوچھنا ہے مولانا سے یہ سفر کی نماز گھر سے جب نکلتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی قصر کی مسافت کتنی ہے سوال آپ کا یہی ہے مسافت نہیں پوچھ رہی ہے کہتنے کی شروع کہاں سے کرنے جب آپ گھر سے نکل گئے ہیں اور آپ کا محلہ جو تھا پیچھے رہ گیا پھر جو پہلی نماز آئے گی وہ آپ نے قصر ہی پڑی بلکل ٹھیک ہے اب شہر جو ہمارا فیصلہ پاگر کہاں شہر سے نکل کر تو شہر تو بیس پچیس میل وہ خود ہی سفر بندہ تھا بلکل ٹھیک ہے تو یہ کب سنتیس کلومیٹر تک سفر ہوتا ہے بس اس وقت رما کہتے ہیں کہ جہاں تک آم آدمی کی اضان جاتی ہے کہنا اس سے دور چلا گیا تو بس شروع کھڑ دے لیکن کئی لوگ چالیس کلومیٹر کے بعد کرتے ہیں نا نا شروع تو سارے کہتے ہیں بس اسی وقت کر دے نہیں وہ چالیس کلومیٹر یہ کہتے ہیں کہ جانا کتنا ہے وہ جانا کچھ نہیں دور چلتا ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ نو میل کچھ کہتے ہیں یہ چھتیس میل کچھ چاریس میل کچھ چوون کچھ ساٹھ کچھ بہتر کوئی چھانویں پکی یہی ہے کہ تھوڑا سبرہ یا زیادہ آپ شکر ادا کر کہ اللہ میں میل نہیں دیکھوں گا گھر سے نکلا میں کسر ہی کروں ابن عمر آزانی کی طرح ایک میل پر کسر کرتے تھے ان کو بھی ترہ بخشے گا ہی نا انشاءاللہ اس نے بڑے صحابی تھے میل بتانے ہوتے اللہ کے رسول اللہ ساتھ کہہ دیتے کوئی نہیں اللہ رسول نے بتایا کھلی چھوٹی ہے جب سفر کرو اپنے عام کام سے ہٹ کر روٹین ورک سے جب جائے گا تو سفر ہی سفر جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی فرمائیے اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کم کر لیں جی جی مجھے نین بہت ہوتی ہے سر اچھے چلے وہ تو آپ تو سو لیا کریں بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو تو نیند نہیں آتی بہتر ایک بولین کھاتے ہیں ہاں شکر ادا کریں آپ کو نیند آتی سو لیا کریں باقی بلغم کی قسرت معلوم ہوتی ہے کہ بلغم بہت ہو گئی ہے آپ کسی طبیب سے علاج کرائیں کوئی ایسی چیزیں کھائیں کہ یہ بلغم دور ہوئے ایسے بہت ہر وقت گنورگی تاری رہتی ایسی خلط ہے کہ بڑ جائے اگر سفرہ وغیرہ سوڈا بڑ جائیں تو پھر نیند آتی خشکی ہو جاتی ہے زیادہ جی اسلام علیکم وعلیکم السلام مولانا سو بیٹھیں گی جی الحمدللہ بیٹھیں گی شفیق بہت غیرہ علی سے جانہ روڑ چاہی دی بھائی مولانا سو سے یہ خوال کرنا تھا کہ جمعہ کی نماز جب وقت ہوتا ہے پانچ لیگ یا حدیث میں ذکر ہے کہ اپنا کاروبار بند کر دو اور جمعہ کی نماز کری اٹھ شاؤ یہ جب مولوی صاحب پیسے لے کہ جمعہ پڑھتے ہیں ان کا کاروبار کب چلتا ہے چلے مولانا بات تو پھنسا لیا اس میں نہیں کیا پڑھتا سب لوگ بھائی آپ کی بات پر ہنسر ہے آپ نے کہ کیا کہا کہلا طرح کہتا ہے کاروبار چھوڑ دو تو کاروبار چھوڑ کر لوگ آگئے مسجد میں مولی صاحب نے بات کرنا شکر کیا آپ کیا کہتے ہوئے ان کا کاروبار کھوڑا رہا ہے یہ اتنی ہے کاروبار نہیں تو مولوی حضرات جو ہے یہ پھر جا کر دکانوں پر بیٹھیں اپنے کاروبار کریں کیا ضرورت علم پڑھیں اور آپ کو جمعہ پلاتے پھریں اگر ان کی ترخواہ آپ لوگوں نے نہیں دینی نہ اس حکومت سلامیہ نے دینی ہے تو ان کو خبط ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکے ماریں یہ آپ چاہتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں لوگ جائے نا وہ بھی اپنے کاروبار کی فکر کریں یہ علم دین مرد ہے یہ بہت بڑی سادس ہے جس کا آپ شکاہ رہے ہیں یہ کاروبار نہیں ہے اس وقت وہ کوئی خلید و فروخت نہیں کر رہا وہ اللہ کا ذکر بیان کر رہا قرآن بیان کر رہا باقی لوگ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں ترخواہ دیچھیں تو کیوں نہ دے اس کو وہ کہاں سے کھائے گا بلکہ میں کرتا ہوں ڈی سی ایس پی صرف زیادہ ہونی چاہیے اور میار ہو جانا چاہیے کہ پی ایٹ ڈی جو ہے وہ امام ہوگا آپ بات سوڑے ہیں پہلے پوری بات نہیں بیس کی بات نہیں میں جانتا ہوں جہاں سے آپ بولتے ہیں ساری مجمعاتوں نے اس نے ہیلتے فاکف ہو یہ بات سے بالکل غلط ہے ان کا کوئی زیادہ نہیں بیتر مارس ان کے وزیفے مکررون چاہیے اگر وہ بات کسی سے نہیں تو مسجد والے بھی اس کا انتظام نہ کریں تو کیا کرے گا وہ آلم کو بیس تیس ہزار دینا چاہیے تاکہ کتابیں خریج دیں مطالعہ کریں باہر بچوں کو فراغم سے وہ پا دیں آپ عجیب کر رہے ہیں کہ اس کو بیچارے کو بھکا مار دیں کہ کہا دی ہو کہا اچھا سماروں مستدی میرے تو ذہن میں یہ طرح لائے رہا تھا کہ جب دکھو گار اللہ تعالی نے حکم دیا ہے پھر یہ یہ بیس بھی لے کیوں نہیں کرتے وہ بیت تو ہے ہی نہیں وہ بیت تو ہے ہی نہیں بات نہ اسی کریں اچھا اللہ نے یہ کہا ہے کہ چلیں وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تبلیغ فیس بھی لیلہ کرنی چاہیے لیکن اس کے بچے تو زندہ